رحیم آج کے اس سیشن میں جس میں ہم سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایتکس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اخلاقیات کے حوالے سے کہ سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا تو آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے یہ کسی دور کی بات تھی کہ ایک خاتون تھی بہت یہ غریب تھی وہ غار میں رہا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس جو ہے اپنا گھر بار نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ہی صاحب اولاد فرما دیا یعنی کہ ان کے شادی کے بعد کچھ عرصے بعد ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر نہیں تھا تو غار میں رہنا چروع کر دیا اب وہ بچہ جو غار کے اندر جس کی پربریش ہو رہی تھی تو وہ غار ہی کو اپنا مسکن سمجھتا تھا وہ اسی کو کل کائناہ سمجھتا تھا کہ یہ غار ہی میرا سب کچھ ہے اب آپ یہ دیکھیں غار میں اندھیرہ سمیل گندگی ہر چیز ہونے کے باوجود وہ اسی کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا تھا اس طرح زندگی کے عیام گزر رہے تھے اور ماں اس کو ڈراتی تھی کیونکہ اس کا واحد وہ سہارا وہ ہی تھا وہ جاتی تھی جنگلوں میں لکڑیاں چنتی تھی یا کھانے کے لیے لے کر آتی تھی اور وہیں غار کے اندر اس کو کلاتی تھی وہ ہی رکھتی تھی ڈرتی تھی کہ کئی نکل نہ جائے اور کوئی بیڑیا یا کوئی جانور یا کوئی اوک اس کو اٹھا کر نہ لے جائے اس کو مار تکلیف نہ آ جائے اب وہ جب وہ جیسے وہ باہر نکلنے کی وہ کرتا تو وہ اس کو ڈراتی تھی کہ باہر جو کہ دنیا بہت بدصورت ہے اور باہر کی دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں وہاں پر بیڑییں ہیں جنگلی جانور ہیں وہ آپ کو مار دیں گے اور آپ جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاؤ گے تو اس ڈر سے وہ باہر نہیں جاتا تھا اس طرح ہوتے ہوتے کیا کہ وہ بڑا ہو گیا سمجھدار بالک ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کے اندر سے وہ ڈر خوف نہیں نکل پا رہا تھا ایک دن قدرتی عمر ایسا ہوا کہ اس غار کے اندر نے ایک سانپ آ گیا اب وہ سانپ سے ڈرتے جیسے بچتے 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 غار کے دھانے پہ گیا اور پیر اس کا پسلہ غار کے دھانے سے باہر آ گیا اب وہ جیسے غار کے دھانے سے باہر آیا وہ ایک یک دم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اتنی حسین اور خوبصورت بادی ہر طرف گرینری ہر طرف کہیں پھل لگے ہوئے ہیں کہیں پھول لگے ہوئے ہیں کہیں سبزہ ہے وہ یہ دیکھ کے حران رہ گیا اتنی تھنڈی ایک اچھی ہوا جب اس کی وجود کو چھونے لگی تو وہ تو حیران اور پریشان ہو گیا وہ کہتا کہ میں نے زندگی کہاں گزار دی اور یہ اتنی خوبصورت دنیا اتنی خوبصورت انوارمنٹ اور میں نے کیوں اپنا جو ہے اتنا ٹائم ضائع کر دیا بیسیکلی یہ ساری کہانی نا یہ آپ کے اور ہماری ہے ہم لوگ اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے خول کے اندر گزار دیتے ہیں ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ٹیکن میں نے بتایا نا جب جسم سے روح کا جب سفر انسان تیہ کرتا ہے اور روح کو زندہ کر کے اس کے مقصد تک لکے جاتا ہے تو وہ ایک اتنی حسین زندگی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جب روح زندہ ہوتی تو پھر اس کی پرواز جو ہے نا وہ کہاں ہوتی ہے جس کی روح جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے نیک ہوتی ہے اتنی ہی پاک جگہوں پر اس کی جو ہے نا پرواز ہوتی ہے رات کو جب یہ وجود جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے نا تو روح نکل جاتی ہے جب روح زندہ ہوتی ہے تو کبھی کسی مدینہ شریف میں چلے جاتی ہے کبھی مکہ شریف میں چلے جاتی ہے کبھی اولیہ کاملین کی محفل میں کبھی صحابہ اکرام کے محفل میں تو کیا ہے بیسیکلی یہ روح کا سفر ہے اور جو دنیا دار دنیا کے معاملات میں اُلجے ہوئی روحیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی طریقے سے اُلٹے سیدھے خواب اور غلط قسم کے خواب اور پریشانیاں اور یہ چیزیں لے کر جب وجود کے اندر واپس لوٹتی ہے تو جسم کو تھکا دینے والے ایک عمل سے انسان دوچار ہو جاتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے اس سفر تک پہنچنے کا ارادہ بہت ضرور ہے جب آپ اس ارادے سے ارادہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بنا دے گا آپ کو راستہ کھول دے گا اور آپ اس راستے سے گزر کر اپنے اس مقصد کو پا لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زی شعور بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر وہ مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے اس خول سے جب باہر نکال لیں گے اپنے آپ کو آئیس بریک کریں گے تو بہت ہی حسین دنیا میں ہم اپنے آپ کو لہائیں گے ہم بہت ہی ایسے جہان میں اپنے آپ کو داخل کریں ہوگا یہی ظاہری بات شریعت کے اور اس بشری تقاضے کے مطابق ہم ظاہری طور پر رہیں گے یہی پر لیکن ہر چیز یک لخت تبدیل ہو جائے گی دیکھنے کا عمل تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی روح کو بھی اور جسم کو بھی نہ صرف ترو تازہ ہوا نصیب ہوگی بلکہ طاقت اور طبعہ نائے بھی نصیب ہوگی ٹھیک ہے چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں